اسلام علیکم میں ہوں اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان جائے وکوا پر موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں کازی فائز عیسیٰ صاحب پہنچتے ہیں جو واقعہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کرسٹیز ڈونرز یہاں یہ باقی ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو میں اگزیکٹ لوکیشن دکھاتا ہوں اور پھر اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب جو اس ریم سپریم کورڈ کے چیف چسٹس ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں یہ وہ آرڈر والی جگہ ہے جہاں سے وہ آرڈر دیتے ہیں اندر نوجوان ہوتا ہے اور پھر نوجوان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں یہاں بہت مزے کے میں نے ٹرائے کیے ہیں ڈونرز ہیں بہت میٹھے بہت کمال کے ہیں ڈیفرنٹ فلیور ہیں یہاں سے ڈونرز لینے آئے تھے کازی فائز عیسیٰ صاحب سو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کے ڈونرز ہیں یہاں وہ جگہ ہے جہاں سے آرڈر دیا جاتا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گوم رہا ہے یہاں ہم پہنچے ہیں ڈونرز بھی حریدے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں کازی فائز عیسیٰ صاحب آئے ڈونرز حریدنے آئے اور پھر جب یہاں کاؤنٹر پہ پہنچے کاؤنٹر پہ پہنچے تو پوچھا گیا نوجوان جو اندر مجود تھا اس نے پوچھا آپ فائز عیسیٰ ہیں الحمدللہ جی اس نے پوچھا کہ آپ فائز عیسیٰ ہیں تو انہوں نے کہا کیا پھر وہ کہتا ہے کہ آپ فائز عیسیٰ ہیں تو جب انہوں نے کہا جی پھر اس کے بعد اس نے کہا لانت ہوا پہ اور تین دفعہ یہ ریپیٹ کیا گیا یہ وہ واقعہ ہے جہاں یہ جائے وقوعہ میں کہوں گا جہاں یہ واقعہ پیش آیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں واقعہ پیش آیا آپ کو پتہ ہے کیوں یہ واقعہ پیش آیا اگر فیصلے اچھے ہوتے ملک کے لیے فیصلے ہوتے ملکی بہتری کے لیے فیصلے ہوتے تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک عدالت کا چیف جسٹس ایک جگہ پہنچتا ہے عدالت کا چیف چسٹس ایک جگہ آپ کو چیز لینے آتا ہے اور وہ چیف چسٹس جو اس ٹیم سرونگ چیف چسٹس ہو جو سپریم کورٹ کا چیف چسٹس ہو نہ کہ ریٹائر ہو اور پھر لوگوں کا یہ بڑھتا ہو لوگوں کا یہ رویہ مجھے آج وہ مریم نواز کی وہ بات یاد آگئی جو عمران حان کو کہا کرتی تھی کہ عمران حان جب بھی جانا باہر تو ہیلمٹ پہن کے جانا آج وہ بات یاد آگئی ہے اور آج یہ باقیہ یہاں پہ پیش آیا نوجوان ہیں گزر رہے ہیں ہنس رہے ہیں نوجوانوں کے چہروں پہ ہوشی ہے اسے والے سے لیٹیل میں بات کرتے ہیں دیکھیں قاضی فائدی صاحب کا جو کردار ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے وہ سب کے سامنے ہیں اگر تو اس ملک کے لیے سرف کیا ہوتا اگر اس ملک کی بہتری کے لیے سرف کیا ہوتا اگر اس ملک کے لیے کام کیا ہوتا تو آج یہاں یہ باقیہ پیش نہ آتا اب تمام لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس رہی مداروں میں موجود ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جنرل کمر باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ باقیہ پیش آیا وہ کسی دوسرے ملک میں موجود تھے وہاں گے اور پھر وہ کہتے ہیں میں باجوہ نہیں ہوں میں باجوہ نہیں ہوں لیکن وہ نوجوان کچھ ایکسرا ہی کر گیا تھا اس سے پہلے چیف جسٹس افتحار چودری کے ساتھ بھی کسی دوسرے ملک میں ایسا ہی باقیہ پیش آیا آج قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ یہ باقیہ پیش آیا دیکھیں یہ باقیہ پیش نہیں آنا چاہیے اس ملک کے کسی بھی چیف جسٹس کے ساتھ یہ باقیہ پیش نہیں آنا چاہیے لیکن اگر یہ آیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ جانا کی کوشش کرتے ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب آج وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جن کی عدالت میں اسی سپریم کورٹ کے ایک جسٹس مونی بہتر بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں آج اس ملکی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا جس کا واضح ثبوت محسوس نشستوں کے بالا کیس ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب تحریکن صاحب سے بلہ لے لیتے ہیں تحریکن صاحب سے نشان لے لیا جاتا ہے اس طرح بہت سے ایسے فیصلے ہیں اگر میں بتاتا رہا محسوس نشستوں کا فیصلہ اور پھر جو جو ہوا وہ آپ کو بتا ہے اگر اس ملک کے لیے صرف کیا ہوتا اگر اس ملک کی بہتری کے لیے صرف کیا ہوتا تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا سوکرسٹیز ڈونرز یہاں جو ڈونرز ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی میٹھے بہت ہی لا جواب بہت ہی کمال ہیں یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جو بھی آئے وہ اس سے سبق سیکھے وہ اس ملک کے لیے کام کرے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے بجائے اس کے کہ وہ کہیں جائے تو لوگ لانت کا لفظ یوز کریں لوگ سلام کریں لوگ اس کی حمد کو سراہیں تو یہاں یہ واقعہ پیش آیا یہاں پہنچے ہیں رات کے اس ٹائم ڈونرز بھی ٹرائے کیے ہیں بہت کمال کے ہیں میٹھے ہیں مزے کے ہیں میں میٹھا نہیں کھاتا لیکن آج میٹھا کھانے کا مزا آگیا بہت شکریہ اللہ حافظ